اسی ایرگو کا موٹر کلیم فارم کیسے لوڈ کرنا ہے کہاں سے لوڈ کرنا ہے کونسا والا کرنا ہے اور کس طرح سے اس کو فل کرنا ہے یہ ساری چیز آج اس ویڈیو میں آپ کو اسٹیپ وائسٹیپ میں بتانے والا ہوں تو پلیز ویڈیو کو بینے اسکپ کیے لاسٹ تک ضرور دیکھیں سب سے پہلے آپ کسی بھی ایک براؤزر پر پہنچ جائیں جیسے کہ میں نے یہاں پر گوگل براؤزر اوپن کر لیا ہے اپنا یہاں کلک کرنے کے بعد میں لکھ دیتا ہوں HDFC ایرگو موٹر کلیم فارم یہاں پہ اتنا لکھنا ہے اب اس میں آپ کو جیسے کہ دیکھو دو تین طرح کی دکھا رہا ہے او ڈی سی ڈی آر ایڈی ایف سی ایرگو انشورنس کلیم فارم ہمیں لینا ہے یہ والا جہاں لکھا ہے موٹر انشورنس کلیم فارم سب سے پہلا والا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہ آپ کا یہاں ڈانلوڈ ہو جاگا اس کے بعد یہاں اوپن کر لو آپ پی ڈی ایف نہیں یہ آپ کا ایچ ڈی ایف سی کا موٹر کلیم فارم پوری طرح سے لوڈ ہو چکا ہے بھائی پی ڈی ایف میں اب اس کا آپ یہاں سے اسے کہیں پہ بھی شیئر کر سکتے ہو وٹس اپ وغیرہ میل پہ کہیں پہ بھی اور یہاں سے اس کا آپ پرنٹ بھی نکال سکتے ہو اب اس کو بھرنا کیسے جیسے کہ پہلے بھی میں نے آپ کو لومبارڈ کا ایک پورا ویڈیو بنا کے بھی جا تھا لومبارڈ آئیسی ایسی لومبارڈ کا کلیم فارم کیسے بھرنا ہے کیسے فٹ کرنا ہے فرنٹس ہوتا کیا ہے کہ کلیم فارم لگ بگ لگ بگ سی میں ہی سب میں بھرائی جاتا ہے الگ سے کچھ نہیں بھرائی جاتا ہوتا کیا ہے کلیم فارم الگ الگ ہوتے ہیں تو کہیں کا کہیں ہوتا ہے کسی میں چیز جو ریکارمنٹ ہے کمپرسری ہے بھرنا اسے فل کرنا وہ ایک ہی ہے بس کلیم فارم الگ الگ ہوتے ہیں تو تھوڑا سا کنفیزن لوگوں کو رہتی ہے لیکن کوئی دکت نہیں ہے جیسا کہ میں آپ کو دکھاؤں دیکھو سب سے پہلے یہاں پہ پالیسی نمبر ہے سب میں پالیسی نمبر بھرنا پڑے گا سامنے اس کے کلائنٹ نمبر یعنی کلیم نمبر ہے وہ ڈال دیا اور اس سب میں وہ ہی آگا ڈیٹیل آف دا انشورڈ پرسن اینڈ ویکل انشورڈ پرسن کی اور گاڑے کی آپ کوئی ڈیٹیل دینی ہے آپ کو پہلے میں نام لکھنا آئے بس اتنا دھیان لکھنا ہے جیسے یہ بریکٹ یا ڈبے جو بنے ہیں خانے ہر ایک خانے میں ایک ہی آپ کو لیٹر اس میں بنانا آئے یا نمبر نیچے اس کا ایڈاز ڈال دینا ہے یہاں ٹیلی فون نمبر موائل نمبر جو بھی ہے وہ آپ ڈال دو یہاں پہ ادھر سٹی ادھر ایمیل آئی ڈی ادھر پن کوڈ نمبر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پین کارڈ منیڈیٹری ہے آدھار کارڈ پین نمبر یا گاڑی کا نمبر ویکل نمبر میں اور اس کے بعد پھر یہاں واپس آؤں گئے انڈین نمبر پھر یہاں پہ سی اچ 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 اس نمبر اس کے بعد آپ کو ڈیٹیل آف در ڈرائیور ایڈا ٹائم آف ایکسیڈنٹ کے ٹائم جو ڈرائیور تھا اس کی ڈیٹیل ڈالنی ہے یہاں پہ جو کہ ہر ایک کلیم فرم میں آپ کو بھرنی ہے جو بھی ڈرائیور ہوتا ہے اس کی ڈیٹیل تو آپ کو کبل سریح ڈالنی ہے اس کا جو بھی مانگ رہا ہے نام ایڈرس سٹی پین کورڈ اور ڈیٹا برت آپ نے وہاں ڈالنی ہے کچھ چیزوں پہ آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے جسے ڈیٹا برت اس میں لکھا ہے ڈرائیور ڈیٹیل میں تو جو ڈی ایل پہ اس کی ہے وہی ڈیٹا برت ڈالنی ہے اب یہاں ڈرائیور کا یہ بہت زیادہ دھیان نکنا ہے ڈرائیور یو اونر ہے جو گاڑے چلا رہے تھے یا پیڈ ڈرائیور ہے یا کوئی ریلیٹیو وغیرہ فرنڈ وغیرہ ہے شونگ آثورٹی جو پوچھ رہا ہے یہ ڈی ایل کی پوچھ رہا ہے کہ کہاں سے بنوائے آپ نے یہاں کا بھی ہے مطلب جو آئی ٹیو لائسنس آئی ٹیو ہے جہاں کا بھی ڈیسٹک کا بھی ڈرائیونگ لائسنس ایکس پاریڈیٹ آپ کے لیسنس پر لکھی ہوئے گی وہ یہاں پہ ڈالنی ہے اور ٹائپ آ وویکل آثورائز ٹو ڈرائیور ایل ایم وی ٹرانسپورٹ یا موٹر سائیکل لائسنس کی سٹیپ کا ہے وہ یہاں پہ ڈالنا ہے آپ نے اور یہی پہ ڈرائیونگ لائسن نمبر ہے ڈیٹا برت کے نیچے وہ ڈالنا ہے آپ نے کے بعد تھرڈ پارٹی انجری اگر تھرڈ پارٹی کوئی ڈیمیج ہوا ہے تو اس کا ڈیٹیل ڈالنا ہے ڈرائیور کو کوئی انجری ہوئی ہے تو اس کا یہاں پہ ڈالنا ہے آپ نے اور یہ جو گول جگہ دکھو بھی ہے یہاں پہ سگنیچر جو لکھا ہے یہاں پہ جو انشورڈ پرسن ہے اس کے سائن ہونے ہیں اس میں ٹیک ہے یہ کتنے بار ہوتا ہے کہ اب اس کے ساتھ آپ کو ایک دو کو سیٹسفیکشن ووچر ملائیں ایچ ڈی ایف سی ایرگو کا جو کلیم فرماؤس کے سیٹسفیکشن ووچر ہے اس سیٹسفیکشن ووچر کو بھی بھرنا ضروری ہوتا ہے یہ سیٹسفیکشن ووچر جب تک بل کے ساتھ میں آگے انشورنس کمپنی تک نہیں پہنچے گا تب تک پیمنٹ ریلیز نہیں ہوتی ہے اس کے بعد لاسٹ میں آتا ہے اس کو بھی آپ نے کمپلسری بھرنا ہے یہ پچھلی ویڈیو میں نہیں تھا یہ آج سے ایسے لومبارڈ والے کلیم فرم میں نہیں آیا تھا نکل کے لیکن یہ بھرنا ہی پڑتا ہے سیٹسفیکشن ووچر لاوس ووچر اور آپ کا ایک ڈسچارج ووچر جسے بولتے ہیں وہ بھرنا ہی پڑتا ہے کمپلسری وہاں سے نہیں ہو نکلے گا کلیم فرم کے ساتھ تو الگ سے لینا پڑے گا کچھ کمپنی جی ہیں کہ ساتھ میں ہی دے دیتی ہیں جس طرح سے یہاں پہ دو آپ کو دیکھ رہے ہیں لیکن ہے ایک ہی سیم یہ اس میں کوئی دکت والی بات نہیں ہے یہ تھا ایش ڈی ایف سی ایرگو کا موٹر کلیم فرم تو امید کرتا ہوں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آگیا ہوگا کہ کہاں سے ایش ڈی ایف سی ایرگو کا موٹر کلیم فرم لوڈ کرنا اور کیسے اس کو بھرنا ہے پھر بھی آپ کو موٹر کلیم فرم یا موٹر انشورنس لیٹڈ کوئی بھی کیوری اگر چاہیے کوئی بھی جانکاری آپ کو چاہیے تو آپ سیدھے ڈسکریکشن میں مجھے ویٹس اپ کا نمبر ہے آپ وہاں سے ڈائرک لی مجھے کانٹیک کر سکتے ہیں میں پوری کوئش کروں گا کہ آپ کے پرولم کو سالف کر سکو ملتے ہیں پھر کسی نیکس ویڈیو میں نیکس ٹوپک کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھنا جائے ہن